موسیقی 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 پھر زلزلے نہ آئے تو اور کیا آئے کہتو زلزل آیا کشمیر کی بینوں کے رونے پر زمین ہل گئی اور کشمیر کی بینوں کے رونے پر زمین نہیں ہلی بلکہ تیرے میرے کرتو تھی اس زمین پر ہونے لگے زمین ایسے کرتو توں کا بوجھ دیکھ برداس کر کے ہلنے لگ گئی نمرود کی تباہی زمین کو پتہ ہے پھر آل کا غرق ہونا زمین کو پتہ ہے آمان شداد کا تباہ ہونا زمین کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہ ایک چھٹاک کا اللہ کی نظروں میں انسان اتنا طاقتور کوئی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا مقابلہ کرنے لگ جائے فرمائے اوہ لوگو میری ذات کو نہ للکارو میری طاقت کو نہ عزمہو مجھے نہ عزمہو مجھے غصے کو جوس نہ دیلاؤ وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ جب میں اپنی آئی پر آ گیا تباہ کر دوں گا میں پھر گھر کی بات نہیں کرتا بھلے کی بات نہیں کرتا بستی کی بات نہیں کرتا شہروں کی بات نہیں کرتا سوبوں کی بات نہیں کرتا ملک کے ملک تباہ کر دوں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہاں چلے گئے وہ لوگ جو زمیل پہ کا کرتے تھے انا رب کو ملالا پانی کے ایک تھپیڑے نے ان کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا اور زمیل پر اتنی نافرمانی کر جتنا زمیل کا بوجھ برداس کرے اللہ کی قصر دس دس پنکھے لگ رہے ہیں تب بھی گرمی برداس نہیں ہوتی من ومن زمیل کے نیچے لیٹنا تیرے عزیز میرے عزیز کیسے برداس ہو جائے گا کوئی پوچھنے نہیں آتا کوئی پانی چھڑکنے نہیں آتا کوئی قرال کی تلاوت سنانے نہیں آتا روزانہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزر جاتے ہیں حالانکہ پتہ ہے میری امی بھی یہاں سو رہی ہے میرا اببہ بھی یہاں سو رہا ہے میرا بھائی بھی یہاں سو رہا ہے میری امی بھی یہاں سو رہی ہے میرا دادا پڑ دادا بی سی قبرستان میں ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے چار فٹ اندر آ کر فاتحہ کرنے کو تیار نہیں اتنی بے وفائی ہے اتنی بے وفائی مر گئے رات رکھنے کو گھر میں تیار کوئی نہیں اتنی بے وفائی سگی بیوی چہرانی دیکھ رہی اتنی بے وفائی بیٹی کہہ رہی ہے اببو کی چرپائی سے مجھے ڈر لگ رہے اتنی بے وفائی بیٹا نہلانے کو تیار نہیں اببہ کے جسم کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں اتنی بے وفائی جس چرپائی پہ باپ مرا ابھی جنازہ گھر پڑا ہے چرپائی گھر سے اٹھا کے بار کھڑی کر دی گئی جن کپڑوں میں باپ مرا ان کپڑوں کو کٹ کے اتارا گیا بیٹا ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں روڑی کے ڈیر کے چودری صاحب کے کرتے پڑے ہیں چودری صاحب کا تیمت پڑا ہے بلک صاحب کا تیمت پڑا ہے اللہ بدلہ رہا ہے ابھی تو بے وفائی والا عمل شروع قبر کے اندر پکار پکار کے مر جائے گا قبر کے اندر چلا چلا کے مر جائے گا گھر کے دس افرات میں سے کوئی بھی اٹھ کے تیری قبر مرا کے تجھے کلولہ سنانے کے لیے تیار کوئی نہیں لیکن یہاں تو قبر کے معاملے کے اندر بھی رولا پڑا ہوا ہے کوئی عذاب قبر مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہاتھ جوڑ کے کہتاو کب ترپ کرتے روگے چودہ سو سال گزر گئے آج تک امام الانبیاء کی ذات ہی سمجھ نہیں آئی کوئی کہہ رہا کھڑے ہو کے سلام پڑھو کوئی کہہ رہا بیٹھ کے سلام پڑھو کوئی کہہ رہا یہاں ہے کوئی کہہ رہا مدینے میں ہے اوہ لوگو اللہ پاک نے تمہیں اس کی تمیز کرنے نہیں بھیجا کہ مدینے میں ہے یہاں ہے یونی کا کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے پڑھو فرمایا وہ تمہارا بھی نبی اور ہمارا بھی نبی اس پہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے قبول کر لینا میں خدا کا کام ہے سبحان اللہ جگڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں لڑ گئے ہیں ہمارے لڑنے کی وجہ سے مسجدوں کو تالے لگے پڑے ہیں بنیاد مسلمان بنا ہوا آج سے دو ماہ پہلے میراولپنڈی کے علاقے میں بیان کرنے کے لئے گیا کہہ لگے مولی شاہب آرام کرو مری میرا مغرب کے بعد تھا بیان تھا عشاء کے بعد شکری میراولپنڈی کے علاقے میں کہ مولی صاحب بہت سادہ خطیب عزرات ہے نادخان عزرات ہے آرام کرو تسلی رکھو تقریباً آس سوہ دو بجے مجھے بھلایا گیا میں وضو کر کے اسٹیٹ پہ گیا میں نے کہا یا اللہ چار پانچ خطیب آئے پانچھے نادخان آئے کوئی نہ کوئی کسی موضوع کو بنا کر بول کے چلا گیا ہوگا میں کس موضوع پہ بات کروں اللہ نے میرے دل میں ڈالی دروشریف کی برکت سے میں مسجد کے قریب گیا سامنے قبرستان تھا میں ممبر پہ جا کے بیٹھا خطبہ پڑھا دروشریف پڑھا قرآن کریم پڑھا میں نے کہا اوہ لوگو تقریر شروع کرنے سے پہلے میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے میں نے کہا اوہ لوگو میری گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری مجھے مردوں نے پکار پکار کے کہا عبدالحنال ہمارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا ہمارے باپ دادے کے پاس جائے گا ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ کا قرآن سنانے جائے گا جا قرآن سنانے سے پہلے انہیں ہمارا پیغام دے دے میں نے کہا بتاؤ قبر والوں میں تمہارا پیغام کیا دوں قبر والے روکے کہنے لگے زندوں کو جا کے کہہ دینا ملتے تمہیں کہہ رہے ہیں جل چیزوں کو ہم دنیا میں کامیابی سمجھ کے آئے تھے ربے کہنات کی قسم وہ چیزیں ساری کی ساری دھوکے مکلی ہیں ہم تو سمجھے تھے مال کامیاب کرائے گا ہم تو سمجھے تھے اولاد کام آئے گی ہم تو سمجھے تھے ڈیرہ کام آئے گا ہم تو سمجھے تھے ڈھور میں ویشی کام آئے گے ہم تو سمجھے تھے اسلام آباد کی پرشی کام آئے گی ہم تو سمجھے تھے تھانے میں تعلق کام آئے گا ربے کہنات کی قسم موت کا جھٹکہ لگا دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہر قبر والا بکار بکار کے کہہ رہا تھا سبائے ان قبر والوں سے سبائے ان قبر والوں سے جو لوگ قرآن کی خدمت کر کے گئے میں نے کہا او لوگو مال بھی دھوکہ نکلا اولاد بھی دھوکہ نکلی بیوی بچے بھی دھوکہ نکلے دور مویشی بینگ بیلنس دھوکہ نکلا بتاؤ رات دھائی بج رہے ہیں میں مردوں کی طرف سے زندوں کو کیا پیغام دوں کہنے لگے او لوگو ساری کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی میں نے کہا بتاؤ قبر میں کیا چیز کام آئی کہنے لگے رب کائنات کی قسم ہے قبر کے اندر رسول اللہ کی مبارک زندگی کام آئی ہے اب اس زندگی کو میرے عزیزو تم جس درجے میں رکھے زندگی گزارتے ہو تمہاری مرضی اس زندگی کو اپنی اگھوٹکی کا نگینہ بناتے ہو اپنے گھر کا حسن و جمال بناتے ہو اپنے چہرے کی زینت بناتے ہو جتنا زندگی سے پیار کرے گا رب کائنات کی قسم ہے اتنا ہی اسے قبر والے گھر میں اللہ سکون اطاف فرمائے گا